میرا خیال یہ ہے کہ اصل مجرم بڑے مجرم والدین والدین خود اسلام کو بلکل سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جمعہ کی نماز پڑھ لی مسجد میں جا کر اور عورت نے کہا نماز پڑھ لی گھر میں اگر وہ نمازی ہے تو جب والدین خود اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں ہوں گے اور اسلام اور غیر اسلام کے درمیان ان کو فرق نہیں پتا ہوگا تو وہ کیا سمجھائیں گے اپنے اولاد کو وہ کیسے تربیت کریں گے اپنے بچوں کی ایسی تربیت جو بچوں کے اندر یہ سمجھداری پیدا کریں کہ ہم کو اپنے کالیج سے اسکول سے یا باہر کے معاول سے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا کچھنے مابات ہیں جو اپنے بچوں کے اندر کچھ سمجھداری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود سمجھدار نہیں ہے تو بچوں پر کیا سمجھتا ہے شروع دن سے میں اس محصر میں قرآن کو سمجھنے کی جو بات کر رہا ہوں وہ دراصل یوں سمجھئے کہ اسلام کو سمجھ کر آپ مسلمان بننے کی کوشش کریں یہ روایتی طریقے پر ہم مسلمان ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان ہیں کوئی انجینئر کے گھر میں پیدا ہونے سے انجینئر نہیں ہو جاتا ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہو جاتا اور ایک کسان کے گھر میں پیدا ہونے والا بھی ہے اگر صحیح محنت کرتا ہے تو انجینئر ڈاکٹر سب بن جاتا ہے سانت دارمدار تو اس لڑکے اور اس لڑکی اور ان اولادوں ان نوجوانوں کی محنت پر ہے لیکن اسلام کے بارے میں کتنے نوجوان ہیں مجھے کوئی بتائے کتنے پرسنٹ ہیں کیا ہیں دس ہزار میں ایک نوجوان کوئی ہے کیا پچاس ہزار میں کوئی ایک نوجوان ہے تو یہ کہہ سکتا ہو کہ میرے باباپ نے مجھے اچھی طرح اسلام سمجھایا ہے کیا کبھی آج جل دیندار ماباپ اپنے بچوں کو سچا مسلمان بنانے کے لئے کچھ وقت نکلتی ہیں بلکل خیال نہیں پیرنس کو کہ میرے بچے ان کے کانوں میں سیکڑوں باتیں پڑھ رہی ہیں اور اب تو موبائل کے ذریعے سے بچے ہر وقت کفر کی الہاد کی جاہلیت کی شرک کی اچھیزم کی ایک سنامی میں گھرے ہوئے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں بچے موبائل میں نو سال کے بچے کو وہ معلوم ہو جاتا ہے جو پہلے پچیس سال کے نوجوان کو نہیں معلوم ہوتا ہے موسیقی